السلام علیکم میری وائی جی کی پیاری سی فیملی ویلکم ٹو میری چینل ترانچو کیسے ہیں آپ سب تو بھی برز آج جو ہے ڈسکشن ہوگی دراما سے یہ جانم سار کے بارے میں اور پھر اس میں جو ہے ریبیو بھی کیا جائے گا تو بھی برزے سے آپ نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو دعا ہے اپنی بہن کو دھوکہ دیکھر اپنے دوست فراس سے میرنے جاتی ہے اور پھر اس کی بہن جب گھر آتی ہے اس کی اب آجانوں سے پوچھتے ہیں کہ دعا کہاں ہے اور نوشیروان سو رہا ہوتا ہے وہ بہت برا خواب دیکھتا ہے کہ دعا جو ہے وہ کسی انچی پہاڑی سے نیچے گر گئی اور پھر وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا دعا کا پتہ لگاؤ اور نوشیروان کا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ جو پہن جاتا ہے ہسپیٹل اور پھر اس کے سارے گھر والے آ جاتے ہیں نوشیروان اپنے سیکیورٹی گارڈ کو کہتا ہے کہ تم نے میرے گھر والوں کو کیوں بتایا اور پھر وہ اس کے ڈیوٹی لگاتا ہے کہ دعا کا پتہ کرے کہ دعا کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو نوشیروان کا گارڈ سے کہتا ہے کہ سارا پریشان نہ ہو میں پتہ چلال ہوں گا اس کی بہن کی شادی ہے اور وہ ادھر مصروف ہے دعا کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور فراز جو ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے باتی خوشی ہے کہ مجھے ایک باہیا عورت کا ساتھ ملا اور فراز کی ماں جو ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے لیکن فراز جو ہے فراز ہے جھوٹا دو کے باس وہ دعا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور پھر وہاں اس کو نشاور چیز پلا کہ کسی اور کے آگے بیچ دیتا ہے اور جب فراز کی دعا کی بہن کے ساتھ شادی ہوٹی ہے ان کی رخصی بھی ہو جاتی ہے اور پھر رسمیں کی جاتی ہیں اور فراز بہت خوش ہے تو بیورز ابھی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ دعا کی جو ہے اس کو پولیس والے پکڑ کے لے گے اور اس کو ایک غلط لڑکی سمجھ رہے ہیں حالانکہ دعا رکھتی رہتی ہے کہ وہ غلط لڑکی نہیں ہے لیکن پھر بھی پولیس والے کہتے ہیں کہ جس جگہ سے وہ پکڑی گئی ہے تو وہ غلط لڑکی ہی ہے اور فراز کی ماں کو پتا چلتا ہے جب کہ دعا جو ہے وہ تھانے سے پکڑی گئی ہے تو وہ وامیلہ مچاتی ہے اور دعا کی بہن کو باتیں سناتی ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے اور دعا کی بہن کا جو سسر ہے وہ اپنی بیگی کو منع کرتا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کرو اور جب فراز کو پتا چلتا ہے کہ دعا تھانے میں پکڑی گئی تو وہ بھی ہو جاتا ہے پریشان تو پولیس والے دعا کے پودر کو پولیس ٹیشن بلاتے ہیں اور دعا کا باپ شو ہے وہ دعا کو پولیس ٹیشن میں شورتے آ جاتا ہے اور وہ دکھتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اور دعا کی ماں وہ بھی بہت پریشان ہے کہ اس کی بیٹی کہاں گئی اور اس کا باپ ساتھ کیوں نہیں لے کے آیا اور دعا کی ماں جو ہے بیچاری وہ روتی ہے اور اپنے حزبن کو کہتی ہے کہ اسے دعا کو ساتھ لے کے آنا شہیئے تھا اور دعا کا باپ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے میری بیٹی مر گئی اور وہ شروان اپنے دکھا پہ پریشان ہوتا ہے کہ دعا کا کچھ اتا پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ دعا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور پھر جب وہ ہسپٹل ہوتا ہے تو ہسپٹل نے بھی وہ بار بار جو ہے دعا کا پوچھتا ہے اور دعا بارہا پولیس والوں کو کہتی ہے کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں میں اسی ویسی لڑکی نہیں ہوں لیکن پولیس والے دعا کا اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسی ویسی لڑکی نہیں ہے چلاتی ہے لیکن اس کی بات کو کوئی بھی پاس نہیں رکھتا اور دعا کی بہن رخصتی نہیں کرنا جاتی لیکن اس کی ماں جو ہے منتے کر کے اس کی کروا دیتی ہے رخصتی اور دعا دے کے اپنے گھر سے رخصت کر دیتی ہے تو دعا کا باپ جب اس کو لینے جاتا ہے تو دعا جو ہے منتے کرتی ہے کہ بابا مجھے لے جائیں لیکن دعا کا باپ جو ہے اپنی بیٹی کو کیکاوٹ کر کے تھانے میں ہی چھوڑ آتا ہے اور ایسا چکو کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے تو بھی بس دیکھئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا نوشیروان ہے بیچین اور وہ کسی رہ کسی طرح سے دعا کو ڈھونڈ لے گا اور پھر وہ دعا کو اپنے گھر لے جائے گا لیکن سرفرم لیکن فراس کو بھی ملے گا اس کی غلطی کا پورا پورا بدلہ کیونکہ یہ سارا کھیل فراس نے جو ہے کھیلا اور اس نے ایک معصوم لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیلا اور نوشیروان اپنی جگہ پہ پریشان ہے بکوز دعا باتا بتا نہیں ہے اور دعا کی ماں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے کہ باپ تو اس کو چھوڑایا لیکن اب اس کی بیٹی جائے گی کہا اور جب نوشیروان کو پتا چلتا ہے کہ دعا تھانے سے پکڑی گئی ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے پریشان اور وہ پور کوشش میں ہے کہ جو سکینڈل دعا پہ بنا اس کو ہتم کر دیا جائے اور دوسری طرف فراز بھی پریشان ہے کہ کہیں دعا اس کا نام نہ لے دیں تو ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھئے گا کہ بہت ہونے والا ہے کمال اور وہ کمال اس لیے ہونے والا ہے کہ آپ ایک ٹویسٹ دیکھیں گے اس ڈرامے میں کہ وہ ٹویسٹ کیسا آئے گا اگر دم سے ٹرن راؤنڈ ہوگا اور پھر فراز کی بھی آئے گی سختی اور دعا جو ہے وہ نوشیروان کی زندگی میں چلی جائے گی اور پھر نوشیروان کے زندگی میں بھی آئیں گی تھوڑی سی پروبلمز لیکن دعا مانے گی نہیں لیکن جب نوشیروان اس کو بار بار انسسٹ کرے گا تو پانلی دعا جو ہے وہ مان جائے گی اور نوشیروان کے ساتھ چلی جائے گی لیکن پھر فراز کو بھی ملے گی اس کی سزا اور فراز جو ہے ہر طب بار جو ہے وہ گلٹ میں رہے گا اور وہ پریشان ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے کیونکہ وہ تو دعا کے بہن کو بھی فیس نہیں کر سکتا تو دعا بیچاری پچتاوے کا شکار ہے تو فراز بھی پچتاوے کا شکار ہے اور دعا جو ہے آپ سوچتی ہے کہ میں کاش فراز سے باتیں نہ کرتی فراز نے تو مجھے دے دیا دھوکا تو بھی وز آج کا جو ہے ایس اپیسوڈ کا ریویو آپ سے شیئر کر دیا گیا بتائیے گا کہ ریویو کیسا لگا آپ نہ رکھیے گا بہت سا خیال اور انشاءاللہ نیکس ٹراما کے اپنے اپی جائے گا بتایا جائے گا کہ فردر جو ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا کیا ہوگا اور دعا جو ہے انہوں شروعان کے زندگی میں جائے گی یا نہیں اللہ حافظ